بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ 89 سورة الفجر سورة الفجر کی ٹرانسلیشن اور سے سنیں اس کا ایک سکیچ اپنے ذہن میں بنائیں یا اس کو سننے کے بعد ایک ریفلیکشن لکھیں تو اپنے خیالات کو جو بھی آئیں جو بھی احساسات بنیں اس کو آپ نے لکھنا ہے یا ڈرو کرنا ہے سب سے پہلے سننے کے بعد تو میں ٹرانسلیشن پڑھوں گی آپ اس کے بارے میں سوچیں میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان دھدکار ہوئے سے اللہ کی نام سے جو بہت رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے قسم ہے فجر کی قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور دس راتوں کی اور جفت کی اور تاق کی اور جفت کی اور تاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے اور رات کی جب وہ جانے لگے اور رات کی جب وہ جانے لگے بھلا ان میں کوئی قسم ہے کسی صاحب اقل کے غور و فکر کے لئے بھلا ان میں کوئی قسم ہے کسی صاحب اقل کے غور و فکر کے لئے کہ آخرت میں ناماننے والوں کو ضرور سزا ملے گی حساب کتاب کا دن آئے گا کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیسا برطاؤ کیا تمہارے رب نے قوم آت کے ساتھ جو عرم کہلاتے تھے کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیسا برطاؤ کیا تمہارے رب نے قوم آت کے ساتھ جو عرم کہلاتے تھے عرم اونچے اونچے ستونوں کی اسی لمبائی والے دراز قد عرم اونچے اونچے ستونوں والی لمبائی کے اسی دراز قد لوگ قوم وہ کہ نہیں پیدا کی گئی تھی اس کی مثل کوئی قوم کسی بھی ملکوں میں اور پھر قومِ استعمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے تراشا سخت چٹانوں کو وادی میں اور قومِ آتھ کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے تراشا سخت چٹانوں کو وادی میں اور فرعون میخوں والے کے ساتھ کیا کیا اور فرعون میخوں والے کے ساتھ کیا کیا اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکشی کی تھی ملکوں میں اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکشی کی تھی اپنے اپنے ملکوں میں اور بہت پھیلایا تھا ان میں فساد آخرکار برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا بے شک تیرا رب گھات لگائے ہوئے ہیں بے شک تیرا رب گھات لگائے ہوئے ہیں تاک لگائے ہوئے ہیں ان سب پر لیکن انسان کا حال عجیب حال یہ ہے کہ جب بھی آزماتا ہے اس کو لیکن انسان کا عجیب حال یہ ہے کہ جب بھی آزماتا ہے اس کو رب اس کا سو عزت بخشتا ہے اس کو اور نعمتیں دیتا ہے اس کو رب اس کا سو عزت بخشتا ہے اس کو اور نعمتیں دیتا ہے اس کو تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے بہت عزت بخشی ہے مجھے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے بہت عزت بخشی ہے مجھے لیکن پھر جب دوسری طرح آزمائش میں ڈالتا ہے لیکن پھر جب دوسری طرح آزمائش میں ڈالتا ہے اسے اور تنگی کر دیتا ہے اس پر اس کے رسک میں تو کہتا ہے کہ میرے رب نے زلیل کر دیا مجھے تو کہتا ہے میرے رب نے زلیل کر دیا مجھے ہرگز نہیں نہ کرو یہ مت کرو یہ بلکہ تم اچھا سلوک نہیں کرتے یتیم کے ساتھ یہ مت کرو جو کام تم ابھی بتائے جا رہے ہیں کہ تم اچھا سلوک نہیں کرتے یتیم کے ساتھ اور نہیں ترغیب دیتے تم ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی اور نہیں ترغیب دیتے تم ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی اور کھا جاتے ہو تم میراز کا مال سارے کا سارا سمیٹ کر اور پیار کرتے ہو تم مال سے جی بھر کے اور پیار کرتے ہو عزیز رکھتے ہو عزیز رکھتے ہو تم مال کو جی بھر کر اور پیار کرتے ہو تم مال سے جی بھر کر اور پیار کرتے ہو تم مال سے جی بھر کر ہرگز نہیں نہ کرو یہ وقت تو گزر رہا ہے اور پھر جب ریزہ ریزہ کر دی جائے گی زمین کوٹ کوٹ کر اور جلوہ فرما ہوگا تیرا رب اور فرشتے کھڑے ہوں گے قطار در قطار اور جلوہ فرما ہوگا تیرا رب اور فرشتے آ جائیں گے کھڑے ہوں گے صف در صف قطار در قطار اور لائی جائے گی اس دن جہنم سب کے سامنے اور لائی جائے گی جہنم اس دن سب کے سامنے اس دن سمجھ آئے گی سوچے گا انسان اس دن سمجھ آئے گی انسان کو اب کیا حاصل اب کیا فائدہ اس کے سمجھنے کا اس دن سمجھ آئے گی انسان کو مگر اب کیا فائدہ اس کے سمجھنے کا کہے گا کاش آگے بیجے ہوتے میں نے کچھ نیک عمل اپنی زندگی کی خاطر کہے گا کاش آگے بھیجے ہوتے میں نے کچھ نیک عمل اپنی اس زندگی کی خاطر پھر اس دن نا عذاب دے گا اللہ کا سا عذاب کوئی اور اور نہیں جکڑے گا اللہ کا سا جکڑنا کوئی ایک اور نیک روح سے خطاب ہوگا واپس لوٹ اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں پھر شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں ویڈیو کو پاس کریں اور ریفلیکشن لکھیں ابھی جو کچھ بھی آپ کے کانوں سے ٹکرایا جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں جو خیالات ابریں اس کو آپ راہ کر سکتے ہیں یا اس کو آپ لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد دوبارہ سے ویڈیو کو چلائیے گا یہ کام آپ آج بھی کر سکتے ہیں اور کل بھی کر سکتے ہیں یہ جتنا ٹائم آپ لینا چاہتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں نیکس ٹیپ میں جبکہ آپ اس کو یاد بھی کر چکے ہیں سیکنڈ سٹیپ آپ رکھنے اس کو یاد کرنے کا ابھی جو کہ ہم اس کی ترانسیشن دیکھ بھی رہے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو لکھ لیں اس کو زبانی یاد کر لیں جس طرح سے بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہے بہتر ہے کہ اس کو آپ لکھ لیں تو سیکنڈ سٹیپ آپ کے لکھنے کا ہو گیا اور یاد کرنے کا ہو گیا سیکنڈ سٹیپ آپ کے لکھنے اور یاد کرنے کا ہو گیا تو آپ نے ریفلیکٹ بھی کر لیا آپ نے اس میں کچھ questions بنا لی ہوں گے کچھ چیزیں آپ کو یاد رہیں کچھ نہیں رہیں اور اس کے بعد اب آپ نے اس کی translation بھی یاد کر لی آپ نے اس کو اپنے نوٹ بک میں نوٹ بھی کر لیا اب تیسرا سٹیپ ہمارا آئے گا اس کے sections کو divide کرتے ہیں اس کو sections میں دیکھتے ہیں صورت الفجر کی جیسے کہ آپ یہاں یہاں پر ابھی ہوں اس کی رات کو دیکھتے ہیں بیات میں اقل مندوں کے لیے غور کرنے کے لیے اقل مندوں کے غور کرنے کے لیے کچھ قسمیں ہیں یہاں پر کہ اقل مند لوگ ان قسموں کی روشنی میں آخرت کی جزار سزا پر ایمان لے آتے ہیں دوسرا section ہمارا شروع ہو رہا ہے یہاں پر ماضی سے تاریخ سے سزا اور جزا یعنی آخرت کے امکان پر سوچا جا سکتے ہیں اور یہ بھی اقل مند لوگوں کے لیے ہے یہاں پر ماضی میں جو قومیں تھیں ان کے بارے بتایا گیا تو ماضی سے انسان سبق حاصل کر سکتا ہے اور یہاں پر تین طرح کی قوموں یا قوتوں پر بڑی طاقتوں کے بارے میں بات کی گئی اور وہ کونسی کونسی قومیں جو عرم کھیلاتے تھے عاد ثمود اور فرعون انہوں نے دنیا میں زمین پر کیسے فساد مچایا تھا تو اللہ کا عذاب کا کوڑا ان پر بسایا گیا یہ 6 to 6 to 14 تک ہماری آیات بنتی ہیں اب کیونکہ آپ ٹرانسیشن یاد کر چکے ہیں تو آپ کو اب اس کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ آپ پر واضح ہوگی 3rd section ہمارا 15-16 آیات غیر مطمن نفس ایسا نفس ایسی جان ایسا انسان جو دکھ اور سک دونوں حالتوں میں ایک جیسا نہیں ہوتا نفس سے غیر مطمن یا پھر ہم اس میں یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ امیری اور غریبی خوشحالی اور بدحالی دونوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں دو آزمائشوں کا ذکر اور اس پر دو مختلف رویہ چوتھا سیکشن آیت نمبر سیونٹین سے ٹوئنٹی تک بیسویں آیت تک نفس سے غیر مطمن مطمن نفس سے غیر مطمن یعنی ایسے لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان وہ کیا کام کرتے ہیں ان کے جرائم کیا ہیں آخرت کو کیونکہ وہ مانتے نہیں ہیں اس لئے یتیموں مسکین اور کمزور لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو مارتے ہیں ان حقوقوں کو انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے سو یہ ناشکری کرنے والے اپنی دنیا کی زندگی کو امتحان نہ سمجھنے والے یہ آخرت پر ایمان نہیں لانے والے یہ ظلم کرنے والے کس طرح سے کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور مال کی کیسی محبت میں مبتلا ہے ان کو ضرور عذاب ملے گا پھر ان کو سمجھ آئے گی تو یہاں پر آیت نمبر ففت میں ان کے لئے اب یہ اس وقت کی بات کی گئی روز قیامت کا ذکر روز قیامت کا ذکر اس دن ایسے کام کرنے والے لوگ نادم ہوں گے پشتاوا اور ان کو سخت عذاب دیا جائے گا کہ کوئی اور ایسا عذاب دینے والا نہیں ہوگا یعنی وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ آخرت نہیں آئے گی اور حساب کتاب نہیں ہوگا ان سے نہیں پوچھا جائے گا کے سینز قیامت کے مناظر اور اس کا ایک مقالمہ یہاں پر بتایا گیا ہے اس شخص کا جو دنیا میں اپنی مقواہش کے پیچھے ہی چلتا رہا ظلم کرتا رہا وہ وہاں پر کیا کہے گا سکس سیکشن ٹوئنٹی سیون سے تھرٹی آیت تک نفس مطمئنہ کا انجام بالکل مختلف ہوگا اس سے پہلے غیر مطمن نفس کے بارے میں اس کے جرائم کے بارے میں بات ہوئی تھی اور یہاں پر نفس مطمئنہ کا انجام وہ جو انصاف کرنے کی کوشش کرتا تھا آخرت میں حساب کتاب سے ڈرتا تھا ایک اللہ پر ایمان لائے ہوا تھا معاشرے میں جن لوگ کے حقوق تھے جو کمزور لوگ تھے ان کو ان کے حقوق دیتا تھا یتیم دوست تھا مسکین دوست تھا مال کی محبت میں گرفتان نہیں تھا آخرت کے حضاب سے ڈرتا تھا اللہ سے محبت کرتا رہا اللہ نے جو بھی شریعت جو بھی اصول بنائے جو اصول دیئے جو احکامات دیئے اس پر پوری طرح سے مطمن رہا راضی رہا وہ اس سے راضی تھا اور اللہ بھی اس کی نیت کو اور اس کے اچھے کاموں کو جانتا ہے اور اس لئے اللہ بھی اس کا قطردان رہا اور یہاں پر اسی کے بارے میں بتایا گیا اور پھر اس کی روح کیسے لوگوں کے اندر شامل ہو جائے گی کیسے لوگوں کا ساتھ ملے گا اور کس جگہ پر اس کو وہ مقام حاصل ہے اللہ کی جنت میں تو یہاں پر ہم نے ان سکس سیکشنز کو دیکھا اب نیکسٹ باری آئے گی ہمارا مصف جو صرف ایربک میں ہے کیونکہ ہم ٹرانسلیشن یاد کر چکے ہیں اور اسی ترتیب کے ساتھ یاد کر چکے ہیں جو یہاں پر عربی میں ہماری سان نے اس سورہ کی آیات ہے اس لیے اب ہم یہاں پر سیکشنز دیکھیں گے کہ سیکنڈ سیکشن کہاں سے شروع ہو رہا ہے فرس سیکشن ہمارا یہاں سے پہلی آیت سے لے کر ففت تک ختم ہو جاتا ہے سیکنڈ سیکشن سوالات کیے گئے ماضی میں ظالم قوموں کا ذکر کیا گیا ظلم تو ہمیشہ نہیں رہے گا لیکن ظلم کرنے والوں سے ضرور پوچھا جائے گا اور سکس ٹو فورٹین ہماری یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں سکس ٹو فورٹین یہاں پر وان ٹو فائیف پھر تھرڈ سیکشن ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے ففتینت آئے ففتینت اور سکسٹین چھے اس کو میں بند کر دیتی تھرڈ سیکشن اس میں دو آیا آتی ہیں ففتین سکسٹین اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کی ٹرانسیشن یاد کر لی ہے فورٹ سیکشن ہمارا شروع ہو رہا ہے کلہ سے فورٹ سیکشن سیونٹین تو ٹو ٹو سیونٹین تو ٹو ٹو ففت سیکشن بھی ہمارا کلہ سے ہی شروع ہو گا ٹو 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 اب کیونکہ سب ہیڈنگز آپ کے پاس ہیڈنگز آ گئی ہیں تو آپ یہاں پر ہیڈنگز بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ففت سیکشن میں ہم نے قیامت کے مناظر تو قیامت کے مناظر ٹرانسلیشن آپ کو آ چکی ہے اس لئے آپ یہاں پر ایک ہیڈنگ دے سکتے ہیں قیامت کے مناظر اور جو بھی پیچھے بات ہوئی تو آپ باقی خود سے لکھیں گے سوچ کے اور اگر آپ کو خود کچھ اور طریقے سے اچھے سیکشن آپ کو لگتا ہے نہیں میں نے اس سیکشن کو اس آیت کو پیچھے رکھنا ہے تو آپ اسے بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے سکس سیکشن ٹوئنٹی سیون سے تھرٹی تک یہاں پر نفس مطمئنہ کی بات ہوئی سکس سیکشن ٹوئنٹی سیون ٹو تھرٹی تھرٹی آیات ہماری کمپلیٹ ہوئی یہاں پر یہ ہمارے پاس اب ایک سٹرکچر الحمدلہ میں سمجھ آگئی کہ اس سیکشن میں دیویشن کے ساتھ کہ پہلے کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ کیا بات ہوئی اور پھر کس طرح سے یہ سارے آپس میں کنیکٹڈ ہے اچھا اب ہماری باری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹائم لائن تو پھر اب ہم رسول اللہ کے قیام مکہ میں قیام مکہ یعنی ان کو جب قرآن نازل ہونا شروع رسول اللہ جب سب سے پہلے سٹوڈن قرآن کے ان کو قرآن ملنا شروع انہوں نے اس پر پڑھنا عمل کرنا یاد کرنا اور سارے اس کے فرائز پورے اس کے حقوق پورے کیے اس وقت یہ مکہ میں جب نازل ہوتا ہے تو مکہ میں مکہ دور کے تیرہ سالوں کو ہم ڈیوائٹ کریں گے چار بڑے فیسز میں پہلے تین سال پھر اگلے دو سال اور پھر اگلے پانچ سال اور آخر میں تین سال تو یہاں پر ظلم اور ستم کی بات کی گئی ایسے لوگوں کے بارے بتایا گیا جو پہلے وقتوں میں ظلم کرتے تھے ان کے پاس طاقت تھی اور اس وقت اب کیونکہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے ایک ظلم کرنے والی پارٹی اور ایک ظلم سہنے والی پارٹی تو یہاں پر یہ وہ دور ہے جس میں ترچر کا ظلم کا دور تھا تو یہ تیسرے دور میں کیام مکہ کے تیسرے دور میں جو سکس ٹو ٹین نبوی میں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس میں نازل ہوئی جب مسلمانوں پر ظلم کی ادہا ہو رہی تھی اور قریش کو آدھ سمود اور فیرون ان کے انزام سے ڈرائی جا رہا ہے ان سے بتایا جا رہا ہے کہ اپنی حرکتوں سے واز آؤ اور بدل لو اچھا اب یہاں پر کیونکہ دو پارٹیز کا ذکر ہے اب وہ گروپنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم پچھلی ویڈیوز کے ساتھ الحمدلہ چل رہے ہیں تو ہمیں بتائے کہ یہاں پر دو طرح کی گروپس کی بات ہوئی اور آپ ان دو گروپس کو کیسے کر سکتے ہیں نفس مطمئنہ غیر مطمئنہ غیر مطمن یہ کون سے لوگ تھے یہاں پر کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پیرد میں کون لوگ تھے یہ آپ خود سوچیں میں آپ کو مثال کے طور پر یہاں پر ایک نام لکھ رہی ہوں ابو جہل اور یہاں پر ابو بکر اس پارٹی کو لیڈ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہاں پر اس پارٹی کو لیڈ کرنے والے کون ہے ابو جہل اور بھی بہت سارے نام ہیں تو آپ یہاں پر رکھ کر اس سٹیپ پر نام سوچیں اور اس کے بعد پھر ان کے کام جو یہاں پر بتائے گئے ہیں ذہن میں اب لائیں کہ کیا کیا کام ابو جہل کر رہا تھا اور اسی طرح سے باقی لوگ جو اس گروپ میں آ رہے ہیں ان کے کیا کام تھے اور یہاں پر جو اس گروپ میں آ رہے ہیں ان کے کیا کام ہے تو یہ کیا رویہ تھے کیا کام تھے اس کے مطابق اب بہت اہم سوال یہاں پر سوچیں کہ میں اپنے بارے میں کون سے گروپ میں ہیں ہمارے رویہ کیسے ہیں ہم دنیا کی زندگی کو آزمائی سمجھتے ہیں جب ہم رہات اور آسانی اور نعمتوں کے اندر ہوتے ہیں اور کیا ہم وہ والے کام تو نہیں کر رہے ہیں یہاں پر جن کرائمز کا جن جرائم کا جن کو یہ کرتے تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ کیا کام کرتے تھے یہ یہاں پر جو میں کام نظر آ رہے ہیں اور کن کے لیے یہ ریوارڈ ہے ان کے کام کون سے تھے تو جیسا انسان چاہے جس طرح کی کامیابی جن لوگوں کے پاس وہ کامیابی ہے مل چکی ہے ان جیسے کام کرنے شروع کر دینے چاہیے تو یہاں پر یہ ہماری ویڈیو کا اینڈ ہے آپ اس کو اس طرح سے سوچیں اور ابھی جو آپ نے سب سے پہلے ریفلیکشن لکھا تھا اس کو ملائیں اپنے یہاں پر اس ریفلیکشن کے ساتھ کہ آپ پہلے سورہ کے بارے میں کیا کیا جانتے تھے کیا اس وقت آپ کی فیلنگز تھیں اور اب جب آپ اس کی ٹرانسلیشن یاد کر چکے ہیں اس کو آپ چھوٹے چنگز میں ڈیوائیڈ کر کے اس کے سٹرکچر کو سمجھ چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن آپ کی اپنی ٹائم لائن اس وقت کے دور کے لوگ آپ کے دور جو آپ کے اردگیت لوگ ہیں آپ نے یہ سارے پہلوں سے اس سورہ کو سمجھا تو اب آپ فائنلی کس نتیجے پر اپنے بارے میں پہنچیں یہ سورہ آپ کو کیا پیغام دے رہی ہے انفرادی طور پر اس وقت یہ آپ کے لئے کیا پیغام دیتی ہے اللہ اس کو ہمارے لئے فائدہ والا بنائے ہم سب ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں فائدہ نہ دیں